بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو کا ٹوپک ہے عورتوں کا خطنہ اددہ اسلام میں عورتوں کے خطنے کا بھی رواج تھا اس خطنے میں عورت کی شرمگاہ کے اوپر کی حصے کا چمرہ جو کہ پشاپ کے راستے سے متصل ہوتا ہے اور جس کی شکر ملگی کے کلوے کی مانند ہوتی ہے اسے کارڈ دیا جاتا ہے مردوں کے خطنے کی طرح اس خطنے کے مہائے عورتے ہوتی ہیں اور یہ خدمات انجام دیتی ہیں حضرت امیتیہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جو عورتوں کے خطنے کا کام کیا کرتی تھی ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت کی کہ چمرے کو زیادہ گہرائی سے نہ کٹو اس لئے کہ ایسی صورت میں عورت کو زیادہ لفت ملتا ہے اور شہر کو زیادہ پسند ہوتا ہے روایت کے دوسرے الفاظ میں ہاتھ سے سنبھال کر کٹو زیادہ گہرہ نہ کٹو کہ ایسی صورت میں شہر کو زیادہ مزہ ملتا ہے اور چہرہ زیادہ کھل اٹھتا ہے اس حدیث سے یاد تو یہ پتا چلتا ہے کہ صدر اول میں سرجری کا عمل کتنا ترقی آفتا تھا اور لڑکی کے خطنے کا نازوک اور بارک آپریشن آسانی اور بے تکلیفی سے کیا جاتا تھا ویسے جن سیکس کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر بھی بہت صاف اور واضح انداز میں پتا چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے خطنہ میں زائد چمرے کے کٹنے میں موبالگے سے اشتناب کی اور فرمایا کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کو بھرپور جن سے لفت ملتا ہے ظاہر اگر جن سیکس کا مقصد صرف اولاد کی طلب ہو تو صرف لڑکی کا خطنہ ہو اور جس انداز سے بھی ہو اس مقصد کے حسون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لڑکی کے خطنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا واضح اشارہ ہے کہ بزاتے خود جن سے لفت اندوز ہونا اسلام کا متصل مکتوب و مقصود ہے اور اس مکتوب و مقصود کے حصول میں جو چیز بھی ہیلپ فل ہے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے حکیم حضرت عمر بن الخاطب نے بھی ایک خطنہ کرنے والی عورت کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ کھینج کے چمرے کو کٹو تاکہ کچھ حصہ باقی رہنے دو مسلک کی لحاظ سے مرد کا خطنہ واجب ہے ایک حدیث میں ہے کہ مرد کا خطنہ سنت ہے اور عورت کے خطنہ کے لیے پسندیدہ اور مکرمہ ہے دوسرے قول کے مطابق مردوں کی طرح عورتوں میں بھی اسی طرح مشروع ہے امام شافیر عزیزت آرہ انا کے لزدیک مردوں اور عورتوں دونوں کے خطنہ یقصہ واجب ہیں البتہ لڑکی کا خطنہ اعلانیہ اور لڑکی کا خطنہ چھپا کر کرنا مسلون ہے البتہ اس کو کھینج کر کٹنے کے سلسلے میں ایک رائے کے مطابق مشرق اور مغرب کی عورتوں کے درمیان ایک فرق رکھا گیا ہے مغرب کی عورتوں میں زائد چھپنا چونکہ برای نام موتہ ہے اس کا کٹنا مشروع ہے اس لئے اسے کھینج کر کٹنے کی ضرورت نہیں البتہ مشرقی عورتوں میں چھونکے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسے کھینج کر کٹا جائے گا اس کی روشنی میں آج تک کے حالات میں دنیا کے مختلف خطنوں کی صورت میں پیش نظر مقامی طور پر لڑکیوں کے خطنہ کے مطلوبہ پرسندیدہ طریقے کے سلسلے میں رائے قائم کی جاتی ہے کہ عجب غصر کے مطابق اور حدیث میں جب مرد اور عورت دونوں کے خطنہ ایک جسے سے مل جائیں تو غصر واجب ہو جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لئے مردوں کے طرح عورتوں کے خطنے کا بھی عام رواجتہ جس طرح مردوں کا خطنہ ہوتا ہے ویسے عورتوں کا بھی خطنہ کرواتے ہیں کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ خاص طور پر سرجری کی ترقی کے اس دور میں سنت نبوی کو زیادہ پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے حالانکہ مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دور نبوی میں لڑکیوں کا خطنہ بھی کیا جاتا تھا لیکن آج کل کیوں نہیں کیا جاتا اس کے لئے کوئی واضح طور پر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا